السلام علیکم guys welcome back once again آج میں کراچی میں سفاری پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر نیو پارک کا افتتہ ہوا ہے جس کا نام سفاری ڈائنو پارک اس کے اندر ڈائنسورز اور کافی ساری جو ہے وہ نیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ہمیں کیونکہ کراچی میں اس طرح کا کوئی بھی پارک نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے نیو ہی ہوا تو یہاں پر تین دن انہوں نے کہا ہے کہ free of cost آپ اندر آ سکتے ہیں تو آج second day اور کل last ہے اس کے بعد یہ ٹکٹ کر دیں گے تو آپ لیز اپنی فیملی کو لازمی لے کے آئے گا بہت زبردست experience رہا ہے یہ انہوں نے entrance بنایا ہے اور جب آپ اندر جائیں گے جیسے جیسے آپ اندر explore کریں گے آپ اندر جاتے رہیں گے آپ کو مزید نیو چیزیں دیکھنے کو ملیں گے اور آپ بہت enjoy کریں گے enter ہونے کے ساتھ جو ہمارا استقبال کیا گیا وہ اس چھوٹے سے انڈے کو دیکھ کے میں بڑی excited ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو sound effects تھے اور مزید ہم نے جیسے جیسے ہم اندر گئے ہم نے مزید explore کیا تو مجھے بہت ہی زیادہ پسند آیا چلیں باتیں اب جب کم کرتے ہیں اور اب آپ کو ذرا اندر survey کر رہے ہیں let's go موسیقی موسیقی مجھے تو لٹرلی ایسا لگ رہا ہے کہ سچ میں کوئی ڈائنو ویلی آگ رہے ہیں ہر طرح آپ کو بڑی بڑی ڈائنو سوٹ نظر آ رہے ہیں اور مجھے بہت مزا رہا تھا بچے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے کچھ بچے ڈر رہے تھے کچھ بچے ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے موسیقی موسیقی کافی سارے لوگ تھے اس وقت اور کافی سارے بچے بھی ایکسائٹ ہوتے تھے اور بڑی بھی بچے ہی بننے میں تھے جیسا کہ اب یہاں پہ انہیں دیکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لگا کافی انجوائی کیا ہے اور آپ کو آگے بھی میں مزید ڈائنسورس دکھانے والی مجھے تو بہت مزا آتا ہے لٹرلی مجھے کافی انجوائی کر رہی تھی کیونکہ اس طرح کا کراچی میں کوئی اس طرح کا کوئی بھی ایسا پارک نہیں بنا سو فار اور جہاں پہ اس طرح کہ آپ کو ایڈوینچر اور اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں تو لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ یار دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو کافی سارے لائن لگی ہوئی تھی سٹیل وہاں لائن لگی ہوئی تھی تو میں تو آپ کو کہوں گی کہ آپ مست وزیٹ کریں یہاں پر آئیں بچوں کو لے کر آئیں بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اور آپ بھی بہت انجوائی کریں گے میں یہاں اس لئے کھڑی ہوئی تھی کہ میں اسے روار کرتے ہوئے کیپچر کرنا چاہ رہی تھی اور میں جتنی دیر بھی کھڑی رہی اس نیسا کچھ بھی نہیں کیا تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آگے سے سروے کر کے آ جاؤں گی تو ہو سکتا ہے دوبارہ یہ جو میں دوبارہ سے گھومتے ہوئے آؤں گی تو یہ مجھے نظر ضرور ہے گا اور پھر میں اسے دوبارہ سے کیپچر کر سکوں گی اب تک کہ آپ نے ڈائناسورز کافی سارے دیکھ لیا ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کافی زبردست کے سمجھ اور یہ دیکھیں گے جب میں دوبارہ سے گھوم کے آئی ہوں تو تب ہی اپنا فل موشن میں تھا اس کے بارے میں کوئی فیکس بھی نکھا رہا ہے اس قدر حیران ہو کہ یہ ڈائناسورز کو دیکھ رہا تھا کیونکہ اب تک اس کے پاس سے بھی اس کے اپنی سائز کے ڈائناسورز موجود تھے اس کے گھر میں اور اب یہ اتنے بڑی سائز کے ڈائناسورز دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا اور ایکسائٹڈ بھی تھا مطلب ملے جلے تاثرات تھے ہر بچے کے وہاں پہ اچھا پہلے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ پتہ نہیں کس مقصد کے لئے انہوں نے بنایا ہوگا مطلب پکچر کیلئے یا پتہ نہیں کس کے لئے وہ تو آگے جا کے مجھے پتہ چلا یہ تو ڈس بین ہے کیونکہ وہاں کا جو ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے کہا کہ یہ ڈس بین ہے یا ڈس بین ہونے کے باوجود بھی ہماری عوام جو اتنی صفائی پسند ہے کہ بہت زیادہ خیال رکھتی تھی تو میں تو آپ کو ایک ہی بات کہوں گی کہ جب آپ اس طرح کی جگہوں پہ جائے کریں تو پلیز صفائی کا خیال رکھا کریں اسپیشلی بچوں کو آپ سکھائیں کہ چیزیں ڈس بین میں ڈالیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ یہ ڈس بین ہے تو اب آپ وہاں جائیں تو اسے ضرور یوز کرنا موسیقی موسیقی یہ دیکھیں گے یہ ایک بار پھر آگیا ڈائنو ڈس بین اس کا نام میں نے رکھا ہے ڈائنو ڈس بین تو یہ وہاں پر آپ کو تین سے چار ملیں گے تو اسے ضرور یوز کیجئے گا یہ دیکھیں گے سامنے جو ہے وہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ڈس بین یوز کروا رہے ہیں کہ آپ اس کے اندر چیز دیکھ کریں یہ بہت اچھی بات ہے آپ اپنے بچوں کو اس طرح چیزیں سکھیں گے تو آگے جا کے یہ جنریشن سکھیں گے تو ہماری ہانی ملی جنریشن بھی صفائی کا خیار رکھیں گے یہ تو ابھی تک سکتے سے باہر ہی نہیں آیا اتنا حیران ہو رہا ہے کہ اسے سمجھ دیا رہی ہے وہ کیا ہے ایک بچہ ایکسائٹل ہو رہا تھا تو رو رو کہ اس نے برا حال کر دیا تھا جو ڈر دی تھی میں آپ کو اس کی بھی ویڈیو دکھاؤں گی جو کتنا زیادہ ڈر گئی تھی چلی آپ کیا دیکھ رہے ہو ملتا ہے موسیقی 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 میں نے کام کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ در سکی تھی یہ تو وہ ساؤنڈ ایفیکس سے اور وہ ظاہری بات ہے پہلی بار بچے دیکھیں تو کچھ بچے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے اور جو تھوڑے سنسیٹیو سے بچے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ تھی تو یہ تھوڑا در گئی تھی تو اس کو پھر میں نے بعد میں تھوڑا سا سمجھایا تھا تو یہ سیٹ ہو گئی تھی مطلب ہماری عوام کو دور سے تو دیکھنا ہی نہیں ہے ہر کوئی چاہتا ہے یا تو ان کے دانتوں کے جبڑے کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں یا اس کی دن پر بیٹھ جائیں یہ تو شکر ہے کہ وہاں پہ اچھے خاصے سیکیورٹی گارڈ موجود تھے جو کہ بچوں کو ہر چیز کے روک رہے تھے ورنہ اگر یہ ہماری عوام کے ہاتھ میں ہو تو یہ دائنو پارک تو میرے خیال سے ایک دن بھی مشکل سے یہ کھڑا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ موجود تھے وہ کافی alert تھے اور وہ کسی بھی بچے کو زیادہ ڈائنو کے پاس جانے نہیں دے رہتے تاکہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے تو آپ بھی اپنے بچے اگر ساتھ لے کے جائیں تو وہ میک شورٹ رکھیں کہ وہ زیادہ کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچائیں کیونکہ یہ ہماری adventure کے لیے اور ہماری تفریق کے لیے بنایا گیا تو اس کو ہم ہی نہیں خیال رکھیں گے تو اس کا اور کون رکھے گا موسیقی 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 آ چکے ہیں اور بہت اچھا رہا آپ بچوں کو لے کر آئے بہت انجوائے کریں گے بہت اپنی فیملی کے ساتھ یہاں وزیٹ کریں اور ڈائنو سفاری پارک کو انجوائے کریں آئی ہوگا آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے ہوگا تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولنا اللہ حافظ